کل ہند مجلس اتحادر مسلمین کے 66 وی عمد آسیس کے موقع پر ہیدرباد میں واقع مجلس کے ہیٹ آفیس داروسلاب میں مجلس کی ذریعت امام ججھ نے منایا گیا اس موقع پر صدر کل ہند مجلس ورکنے پارلیمان ہیدرباد بیرسٹر اسدودی نویسی نے پارٹی کے مرگزی دفتر داروسلاب میں پارٹی پر چملے رہایا اس موقع پر مجلس کی ارکان اسمبلی ارکان قانون ساز کانسل پارٹی صدور موت مدین اور کارپوریٹروں کے علاوہ محبان مجلس کی قصیر تعداد نے شرکت کی شہنشین پر تشریف فرما ملیس اتحاد المسلمین کے تمام ارکان اسمبلی وہ ارکان خانون ساز کانسل ملیس اتحاد المسلمین کے غیور صدر موت مدین ارکان ملیس اتحاد المسلمین وہ ارکان نے بل دیا موزز بزرگان خوم اور ملد ہماری زدہ اور ماں اور بہنوں میں آپ تمام کو ملیس اتحاد المسلمین کی چھ سٹ یوم تاسیس کا اپنی جانب سے اور ملیس اتحاد المسلمین کے تمام ارکان کی جانب سے آپ تمام کو مبارک بات پیش کرتا ہوں اور مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالی اللہ سبحانہ تعالی اپنے خضل اور کرم سے ملیس اتحاد المسلمین کو صبح خیامت تک آباد اور شاداب رکھے گا مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالی اللہ سبحانہ تعالی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدق تفیل میں اس جماعت کی طاقت کو نہ صرف تیلنگانہ بہار یا مہاراشوہ بلکہ انشاءاللہ تعالی ہندوستان کی سب سے بڑی ریاست اتر پردیش اور دیگر ریاستوں میں بھی انشاءاللہ تعالی اللہ منلیس اتحاد المسلمین کو اپنی کامیابیوں سے ہم کنار کیا اور بھی مستقبل میں انشاءاللہ تعالی اللہ منلیس اتحاد المسلمین کو کامیابی سے ہم کنار کرے گا ہم چھے سکوان یوم تاسیس منا رہے ہیں اور الحمدللہ آج کا ایک دن ہم کے موقع دیتا ہے کہ ہم اپنے مندلس کے مرہوم خائدین کو یاد کریں جنہوں نے چیہ سک سال پہلے فخر ملت علیہ الرحمن عبدالواحد ویسی کی قیادت میں منلیس اتحاد المسلمین کی شروعات کی بھائی آپ لوگ نہیں بولیں گے میڈیا کو اپنا کام کرنے دیجئے اپنی آپ سننے آئے ہیں بیٹھی آرام سے چیہ سک سال پہلے عبدالواحد ویسی علیہ الرحمن نے اور منلیس اتحاد المسلمین کے تمام مرہوم خائدین نے منلیس اتحاد المسلمین کے سیاسی سفر کا آغاز کیا فخر ملت عبدالواحد ویسی علیہ الرحمن نے منلیس اتحاد المسلمین کا نام منلیس اتحاد المسلمین رکھا عبدالواحد ویسی نے منلیس اتحاد المسلمین کے دستور کو منایا اور دستور کو ہندوستان کی آئین ہندوستان کے سمویدھان کتابے کیا اور منلیس اتحاد المسلمین نے اس بات کا اعلان کیا کہ ہم بھارت کی سیاست میں حصہ لیں گے اور ہمارا مقصد یہ ہے کہ بھارت کے آئین اور سمویدھان میں جو رائٹ تو ایکوالیٹی کا ذکر کیا گیا ہے جو فریڈم آف ریلیجن کا ذکر کیا گیا ہے جو بھارت کی آئین میں اخلیتوں کے لیے جو ان کی بات کی گئی ہے آئین کی دفعہ انتیس اور تیس کے تحت جو بھارت کی پریامبل میں لیورٹی ایکوالیٹی جسٹس اور فیٹرنٹی کی بات کی گئی ہے آزادی بھائیچارگی انصاف کی بات کی گئی ہے ہم اس کو حاصل کریں گے اسی جگہ سے عبدالوہد ویسی علیہ الرحمن نے جو جامع نظامیہ کے ایک عالم دین بھی تھے اور اپنے وقت کے ایک مایاناز وکیل بھی تھے جنہوں نے دار السلام کو حاصل کرنے کے لیے ایک سال دو سال نہیں بلکہ کئی سال خانونی جن لڑی اور دار السلام کو انہوں نے حاصل کیا تو عبدالوہد ویسی نے دار السلام کو حاصل کرنے کے بعد نہ صرف مقدمے میں کامیابی حاصل کی بلکہ یہاں پر حکومت کا خبزہ تھا ان کے اس خبزے کے خلاف عبدالوہد ویسی نے کرایا حاصل کیا اور کرایا حاصل کرنے کے بعد عبدالوہد ویسی علیہ الرحمن نے یہاں پر دار السلام کے باہر ملیوں کی تعمیر کی اور اسی جگہ پر ٹھہر کر مرہوم فخر ملت علیہ الرحمن نے کہا تھا کہ میری نگاہیں دیکھ رہی ہیں کہ انشاءاللہ تعالی ملیس اتحاد المسلمین کے رکن اسمبلی اس وقت کی آندرہ پردیش کے سمبلی میں رہیں گے عبدالوہد ویسی نے کہا تھا کہ میری نگاہیں دیکھ رہی ہیں کہ انشاءاللہ تعالی ہمارے عراقین یہ بلدیا منتخب ہوں گے عبدالوہد ویسی نے کہا تھا کہ میری نگاہیں دیکھ رہی ہیں کہ انشاءاللہ تعالی ہمارے ملک کی پارلیمنٹ میں ملیس اتحاد المسلمین کا نمائندہ جائے گا عبدالوہد ویسی نے اپنے خواب کو بیان کیا اور کہا کہ میری نگاہیں دیکھ رہی ہیں کہ ہم ہندوستان کے آئین کی دفعہ تیس کے تحت اقلیتوں کے لیے تعلیم ادارے قائم کریں گے یہ سب باتیں عبدالوہد ویسی نے اس وقت کہیں تھی جب عوام میں ڈر اور خوف کا ماحول تھا پولیس ایکشن کے پورا شود دور کے بعد ملیس اتحاد المسلمین نے اپنی سیاسی جہد کے سفر کا آغاز کیا تو جتنے اس زمانے کے اخل مند رئیس زادے تھے دولت مند تھے جو دلی میں بیٹھ کر جو آج بھی دلی میں بیٹھ کر ہمارا سودا کرتے ہیں ان تمام نے کہا کہ یہ کون شخص ہے جو دیوانگی کی گفتگو کر رہے